السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد عامد لزاموں کے شہر ہیترامات میں خشامتی موٹی اور موم پانی لانے والی بریانین یہ حلچن مچانے والا شہر چلوی ہندوستان میں واقع ہے تاریخی ثقافت اور کھانے سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین منزل ہے ہیترامات کی بنیاد خطوب شاہی سلطان محمد خلی خطوب شاہ نے 1551 میں رکھی تھی حسین ساغر کی تعمیر 1562 میں ابراہیم خطوب شاہ کے حکومت میں ہوئی تھی اب ہم جانتے ہیں چارمینار کے بارے میں جو کی ہیترامات میں بہت مشہور ہے اور ہیترامات کا لائنڈ مارک مانا جاتا ہے چارمینار 1551 میں شہر کے بیچوں بیچ محمد خلی خطوب شاہ کے دورے بنایا گیا تھا ہیترامات آنے کے لیے آپ کو بس ٹرین فلائٹ کی سولت ہے ہر ایک سیٹی میں دستیاب ہے ٹرین کے ذریعہ ہیترامات آنے کے لیے یہاں پر تین اسٹیشن موجود ہے پہلا اسٹیشن آتا ہے سکندرامات جنگشن سکند آتا ہے ڈیکن ہیترامات ڈیکن جسے ہم نام پلی کے نام سے جانتے ہیں تھارڈ اسٹیشن آتا ہے کاشیگوڑار انویسٹیشن نومبر 2017 کے بعد ہیترامات میٹرو کا بھی شروع ہو چکی ہے اگر آپ فلائٹ سے آ رہے ہیں تو راجیب گاندی ٹرناشن ائرپورٹ پر آ سکتے ہیں پہلے یہ ائرپورٹ بیگم پیٹ پر ہوا کرتا تھا سیری سے شمشاباد پر شفٹ کر دیا گیا اگر آپ بس ہیتر آباد آتے ہیں تو ہر سٹی سے بس موجود ہے آپ کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں ہیتر آباد کیسے بنا جب نظام گولھونڈا میں رہا کرتے تو گولھونڈا ہی ان کا راج ہوا کرتا تھا جب وہاں جگہ کم پڑھنے لگی تو پندرہ سو اکین نو میں خلی خطوب شاہ کے پانچ فی پیڈی کے محمد خلی خطوب شاہ نے پرانے گولھونڈے سے کچھ دور موسی ندی کے پاس میں ہیتر آباد کا نیا شہر بنایا تھا ہیتر آباد کا نام محمد خلی خطوب شاہ نے ان کی بیگم کے نام ہیتر مین پر رکھا دیا ہیتر کا بسایا ہوا یہ شہر سن سولہ سو کے آخری میں سن سترہ سو کی شروعات میں جیسے جیسے خطوب شاہی نوابوں کی طاقت بڑھتی گئی ہیتر آباد ڈائمنڈ کاروبار کا کنگ بنتا گیا مہارانی ایلیزابیت کے تاج بین جو کوہنون لگا ہوا ہے وہ بھی گولھونڈا کی ڈائمنڈ خدام سے ہی لایا گیا تھا سن 1980 میں ہیتر آباد میں ایک سب سٹی بنائی گئی جس کا نام ہیٹیک سٹی رکھ دیا گیا یہاں کئی آئی ٹی کمپنی اپلا کام شروع کر چکی ہے اگر ہم بات کریں کچھ ایسی آئی ٹی کمپنیز کی جو کئی سالوں سے ہیتر آباد ہیٹیک سٹی میں ہے جیسے کہ ایمازون, انفوسیس, میکروسوف, ٹیک مہندرہ, ہیسٹین اور بھی دیگر کمپنی یہاں پر موجود ہے جب ہم ہیتر آباد کی بات کر ہی رہے تو ہم کھانے کو کسا بھل سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہیتر آباد کی اسپیشل ڈیشز کے بارے میں جو کی دنیا کے ہر کونے میں مشہور ہے ہیتر آباد کی سب سے اسپیشل ڈیش ہیتر آبادی دمبیریانی اس کے بعد آتا ہے ملٹھا ملکے میں جیسے کہ خربار کا ملٹھا کرتو کی کھی اور سب سے اسپیشل ڈبل کا ملٹھا اور فیرول سٹی میں فیموس ہے نہاری پایا ہم ہیتر آباد کی اسپیشل ڈیشز کی جب بات ہی کر رہے ہیں تو ہم حلیم کے بارے میں کئی سے بول سکتے ہیں حلیم رمضان میں سب سے زیادہ کھانے والی اسپیشل ڈیشزوں میں سے ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیڈیون کی لال بہتر شاستری اسٹیڈیون جو کی نامپلی ریلویس ٹیشن کے کچھ ہی فاصلے پر ہے پہلا کرکٹ بیٹ 29 اومبر 1905 میں کھیلا گیا پھر اپل میں اسے شفٹ کر دیا گیا جس کا پہلا نام وشاکہ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیوم ہوتا تھا اسے پھر نام بدل کر راجب کاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیوم رکھ دیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں ہیتر آباد کی کشش کے بارے میں جو کی ہیتر آباد آنے والے ہر ٹوریز کی پہلی پسند ہے ہم شروعات کرتے ہیں چیار منار سے چیار منار چیار منار میں چیار مضبوط کمان اور چیار مضبوط منار ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیتر آباد میں بلک بیماری سے راحت پانے کی خوشی میں تعمیر کیا گیا تھا چیار منار سے لگا ہوا ہے دلکش چھوڑی بزار جسے ہم لار بزار کہتے ہیں یہاں آپ کو ہر طریقی کی چھوڑیاں ملیں گی اب ہم بات کرتے ہیں مکہ مجید مکہ مجید کے بارے میں چو کیس چیار منار کے بازوز سوٹ ویشٹ میں ہیں چومنہ پیلس کی اگر ہم بات کرے تو عاصف جاہی نسل کا مقام تھا یہاں نظام اپنے شاہی مہمان کا مہمان نوازی کیا کرتے تھے سترہ سو پچاس پین شورت نظام سلاوت جنگ نے بنایا تھا اب ہم بات کرتے ہیں سالرچنگ میزیم کے بارے میں جس میں آپ کو نظاموں کے نایت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ سب سے بڑا میزیم ہے اب ہم بات کرتے ہیں گولفنڈا کھلے کے بارے میں شہر کے کونے پہ بسا ہوا گولفنڈا کھلہ انڈیا میں مشین کھنوں میں سے ایک کھنو ہے اب ہم بات کرتے ہیں بلہ مندر کے بارے میں خیرتابات کے بازو پہاڑ کی چوٹی پر ہے جہاں سے شہر کا خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے یہ وائٹ سنگ مرمر کے پھتر سے بنایا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نہرو زو لوجیکل پارک کے بارے میں اس زو پارک میں سبی طرح کے وائل ڈائنیمان دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ زو پارک بہت بڑے ایریے میں بنا ہوا ہے جسے آپ بیٹری کار کے ذریعے گھوم سکتے ہیں آخر لیکن کم از کم آئیے رامو جی فلم سٹی کا دورہ کرتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا انٹیگریٹڈ فلم سٹی ہے شہر کے مزاخت میں واقع ہے فلم کے شوفین اور خواہشمن اداکاروں کے لیے لازمی دورہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی تاریخی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریے اپنی رائے کمیٹ میں ظاہر کریے خدا حافظ